موسیقی اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی اے آئی ایم آئی ایم اگر اس کا ہندی انواد کیا جائے تو اسے اخیل بھارتی ہے مسلم سنگ کا آ جا سکتا ہے یہ بھارت سرکار کی تیلنگان راج جمعیستیت ایک منت اپراپت راج کی اے راجنیتک دل ہے جس کا ہیدر آباد کے پرانے شہر میں پردان کارال ہے جس کی جنے مجلس اتحاد المسلمین سے ہیں جو انیس سو ستائیس میں بیلٹش بھارت کے ہیدر آباد سٹیٹ میں اسٹاپیت ہوئی تھی اے آئی ایم آئی ایم نے پہلی بار انیس سو چوراسی سے ہیدر آباد نیروچن چھتر سے لوگ سبھا سیٹ جیتی تھی جبکہ دو ہزار چودہ میں تیلنگانہ پیدان سبھا چناؤوں میں اے آئی ایم آئی ایم نے سات سیٹوں پر جیت حاصل کر بھارت کے چناؤا یوگ دوارہ راجع پارٹی کے روپ میں مانتہ پرات کی اس پارٹی کے ادھیکش آج کے جانے مانے میں تھا اسد الدین اوویسی ہے ایک نیوز سائٹ سے لے گئی جانکاری کے انوصار اسد الدین اوویسی کا جنم تہرہ مائی انیس سو انہیتر کو ہوا اور اوویسی دو ہزار چار میں پہلی بار ہیدر آباد لوگ سوہ چھتر سے سانسد چنے گئے اس کے پاس سے وہ چار بار لگاتار سانسد ہیں اسد الدین اوویسی کے پتا سلاوتین اوویسی بھی ایک راجع نیتہ تھے وہ دو دشک سے بھی ادھیک تک ہیدر آباد کے سانسد رہے دراصل اے آئی ایم آئی ایم یا یوں کہیں کہ اسد کا پریوار ہمیشہ بھارتی یا مسلموں کے ہید کی بات کرنے کو لے کر جانا گیا اس کا سب سے بڑا معاملہ تب دیکھا گیا جبرام مندیر پر آئی سروچے عدالت کے فیس لے کا اور انڈیا پرسنل لاؤ باؤڈ کے بعد اسد وہ فقط مسلم نیتہ تھے جنہوں نے کورٹ کے فیصلے پر آسہمتی جتائی کہا یہ بھی جا سکتا ہے کہ اسد مسلم یواؤ کی بھاوراوں کو آواز دیتے ہیں کیونکہ آزادی کے بعد سے تمام راجع نیتک پارٹیوں میں کئی مسلم سانسد اور قدعور نیتہ رہے مگر پارٹی کی لائن اور انوشاسن میں بندے ہونے کے قارن ان مسلم نیتہوں نے مسلموں سے جڑے کئی معاملوں پر اپنی پائے رکھنے میں ہمیشہ دیر کی اس کا سب سے بڑا ادھارن تب دیکھنے کو ملا جب تین طلاق پر مسلموں کی کیا چھنٹا ہے اس پر بھی اے آئی ایم آئی ایم ادھیکس اسد نے سب سے پہلے بات کی تھی لگ بھگ پچاسی سال پہلے نواب محمود نواز نے مجلس کے سنگٹھن کی اسٹھارنہ کی تھی جبکہ نواب محمود نواز انیس سو اٹھائیس میں بنے سنگٹھن کو آزادی کے بعد اسد کے دادا قاسم رازوی عبدالوہد او بیسی کو سوپ کر پاکستان چلے گئے تھے میڈیا ریپورٹس کے انسار سنگٹھن کی کمان اسد کی تادا کے ہاتھ میں آنے کے بعد جب انیس سو اٹھائیس میں ہیدر آباد کا بھارت میں ملے ہوا تو سنگٹھن کو بین بھی کیا گیا حالانکہ اسد کا پریوار پچھلے پانچ دشک سے ہیدر آباد سے جیت ہاں سے کرتا رہا اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیکش اسد الدین او بیسی نے لندن میں راجنیتی کی پڑھائی کی ہے جبکہ تیلنگانہ ویدھان سبح چنابوں میں سات سیٹوں پر جیت حاصل کر کے راجن پرٹی کا درجہ پرابت کرنے والی اے آئی ایم آئی ایم کی پہچان اب صرف تیلنگانہ میں نہیں بلکہ پردیش میں ہے تیلنگانہ کے علاوہ اے آئی ایم آئی ایم مہارشترہ میں بھی اپنی قسمت آزما چکی ہے جانگاری کے مطابق دوہزار اکیس میں پششن بنگال میں کھونے والے فیدھان سبح چناب میں بھی اے آئی ایم آئی ایم میدان میں ہوگی بیو ریپورٹ ٹائم ٹوینٹی فور نیوز ہمارے چانل کو سبسکرائب کرے اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولے